یہ میرا پاکستان ہے جس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اور اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے جس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس شاندار استقبال کا میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میں آج آزم سواتی آپ کا سال محمد آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میرے جو ایم پیز بیٹھے ہیں مشتاق غریب آبر سلیم نواب زادہ فرید اور احمد شاہ میں آپ کو بھی سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس شاندار جلسے کی من سیرا میں ہر جلسے میں اپنے آپ کو کہہ کے جاتا ہوں کہ میں فضل ریمان کو ڈیزل نہیں کہوں گا لیکن کروں کیا میں جب کھڑا ہوتا ہوں تقریر کرنے کے لیے تو سارے پنڈال سے ڈیزل کی واضحانی جروع ہو جاتی ہے برے اور مشکل وقت میں میں نے پوری کوشش کی کہ ڈیزل کی قیمت کم کی جائے اس وقت یہ من سیرا آپ بشعور لوگو آپ سمجھتے ہیں میں بھی بیٹھ کے دیکھ رہا تھا ایک ایک چیز جو یہاں بولی جاتی تھی سب کو سمجھتی تو آپ نے غور سے ذرا میری بات سنائیں کہ دیکھیں دیکھیں میں جب اپنے اللہ اور رسول کی بات کرتا ہوں اور اپنے دین کی بات کرتا ہوں یہ اوپر والا گواہ ہے میں کبھی نہ ووٹ لینے کے لیے ان کا نام لیتا ہوں نہ کسی طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ان کے نام لیتا ہوں یہ میرا ایمان ہے نوجوانوں یہ سننو میری بات میں وہ انسان ہوں جو ساری دنیا پھر چکا ہے میں وہ پاکستانی ہوں جو دنیا کا کرکٹ کی دنیا کا سوپر سٹار رہ چکا ہے کہنے کا مطلب یہ منسیرہ اور میں خاص طور پر دیکھیں میں نوجوانوں سے خاص طور پر مخاطب اس لیے ہوں کہ میرے نوجوانوں آپ پاکستان کا مستقبل ہو آپ کو میں آپ کو میں اپنے تجربے سے میں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ صحیح راستہ کونسا ہے آپ کی عضبت کا راستہ کونسا ہے اور آپ کی تباہی کا راستہ کونسا ہے نوجوانوں جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ جب اللہ کے سامنے پانچ وقت دن میں جھکتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں نوجوانوں اللہ سے آپ مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس میں تو نے نعمتیں بکشی اس راستے پہ نہ لگا جو تباہی اور بربادی کا راستہ ہے دو راستے ہیں آپ کے سامنے نوجوانوں سارا وقت یاد رکھنا کہ ہمیشہ آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے یہ جو لوگ ہیں ابھی جو صالح محمد نے بات کی اس کے ضمیر کو خریدنے کے لیے بیس یا پچیس کروڑ روپاہ اس کے سامنے رکھے گئے سمجھتے ہیں آپ تو نوجوانوں اس وقت یہ جو اسلام آباد میں منڈی لگی ہوئی ہے اس میں لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے بیس اور پچیس کروڑ کی آفر دی جا رہی ہے اب یہ میں آپ کے سامنے یہ جو لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے تو صالح محمد کے سامنے بھی دو راستے تھے ایک راستہ تھا کہ یہ پیسے لے لے اور کہے جی امران خان تو بڑا برا آدمی ہے اور مجھے ابھی پتا چلا ہے میرا ضمیر جا گیا کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے اس لیے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ تنا برا ہے مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ پی ٹی آئی نے تباہ کر دی ہے پاکستان تو ایک تو یہ راستہ ہے پیسے پکڑے اور کہے جی میرا ضمیر جا گیا ہے اس لیے میں ادھر جا رہا ہوں ایک دوسرا راستہ ہے وہ دوسرا راستہ نوجوانوں مشکل راستہ ہے لیکن وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے آپ کے نبی کا راستہ آسان نہیں تھا ہر قسم کی مشکلیں اللہ نے ان کو پر ڈالی اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ انسان جس سے اللہ پیار کرتا تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا آسان راستہ نہیں تھا جو سچ اور حق کا راستہ نوجوانوں وہ آسان نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے سارا وقت یہ چوے مل کے آپ کو پرہ بھرہ کہتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں جمع ہو کے دراتے ہیں بلیک مل کرتے ہیں لیکن لیکن نوجوانوں انسان کی عظمت کا راستہ ہی مشکل راستہ ہے آسان راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بیس کور روپے آپ پکڑ لیا اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی نوجوانوں اللہ نے قرآن میں تین چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں کہ جتنا پیسہ آپ زندگی میں بنائیں گے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں کوشش انسان کے ہاتھ میں ہیں لیکن کتنی آپ کی رزق ہوگی وہ اللہ کے ہاتھ میں دوسرا کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو برا بھلا کہہ کہ آپ کو انسان زلیل کر سکتا ہے کوئی انسان انسان کو زلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور زندگی موت سب سے زیادہ انسان کو خوف موت کو ہوتا ہے اللہ نے انسان کو ازاد کر دیا وہ کہتا ہے کہ کس ٹائم پہ تم دنیا سے جاؤگے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے اس لیے اللہ نے آپ کو ازاد کر دیا قرآن میں وہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں ایک بزدل آدمی وہ ہوتا ہے جس میں ایمان نہیں ہوتا ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کے ضمیر کو کوئی خرید نہیں سکتا اس کو کوئی ڈراہ نہیں سکتا تو میں سالم عامد آج آپ سب کے سامنے آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بیس کروڑ کیا پچاس کروڑ بھی آپ کو وہ آفر کرتے ہیں آپ نے لی دانا تھا اچھا نوجوانوں اب پہلے تو میں آج اللہ کے سامنے اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سرخ روں کیوں کہ اس نے میرے سے اور میری گورنمنٹ سے وہ کام لیا جو پچاس سال سے کسی سے کتنی حکومتیں آئیں ستاون مسلمان ملک ہیں لیکن اس نے پاکستان اور میرے سے وہ کام لیا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہم نے جا کے ریزولوشن پاس کی کہ جو اسلام کے خلاف جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاسگی کرتے تھے ہماری حکومت نے جا کے یو این میں کہا ہے کہ یہ پندرہ مارچ ہر سال اسلام و فوبیا کے خلاف ساری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز دن بنائی گی اور یہ لاب تک فوبیا کے خلاف ساری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز دن بنائی گی اور یہ لاب تک ہمیں تکلیف دی جاتی تھی ازادی رائے کے نام پہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی اب یونائٹڈ نیشنز یعنی ساری دنیا کی کمیونٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ازادی رائے کے پیچھے چھپ کے آپ دیڑھ عرب مسلمانوں کو تکلیف نہیں پچا سکتے تو میں یہ منصیرہ والے مجھے یہ بتائیں کہ تیس سال سے فضل رمان سیاست کر رہا ہے دین کے نام پہ اس نے کیوں نہیں یہ کیا اب نوجوانوں نوجوانوں آپ سنیں پہلے تو میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرا ایمان ہے یہ پولٹکس نہیں ہے یہ ووٹ لینے کی کوشش نہیں ہے پاکستان صرف ایک طرح اٹھے گا کہ ہم جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ان کی سنت پہ ان کی شریعہ پہ چڑھو ان کے راستے پہ ہی یہ ملک اٹھے گا اور ان کا راستہ یہ تھا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اوپر اٹھانا ہے تو جو مدینہ کی ریاست پہ انہوں نے اصولوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول تیہ کیے تھے جب ہم ان اصولوں پہ چلیں گے میں آپ سب کو آج دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم سب کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں یہ ملک اٹھتا کیسے ہے کیسے ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوتی ہے سب سے پہلے انصاف کے علاوہ جب تک ایک معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں آتا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس بھی معاشرے میں قانون کی بالہ دستی یعنی کہ قانون کی حکمرانی یعنی کہ طاقتوار اور کمزور قانون کے جب نیچے آتے ہیں وہ معاشرہ اوپر آتا ہے مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی ایک جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی کوئی قانون کے اوپر نہیں تو یہ جو تھری سٹوڈز یا تین چوے یہ جو مل کے شکرار کرنے میرا آ رہے ہیں چوے انشاءاللہ ان چوہوں کو شکست اس لیے ہم دیں گے چوہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کیا یہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دے ان کو این آر او دے دے جو جنرل مشرف نے ان کو این آر او دیا تھا ساری جنگ یہ ہے عدم اعتماد کی جنگ کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح جس طرح جنرل مشرف نے ان کی کرپشن کے کیس ماف کیے تھے عمران خان بھی وہ کر دے اور جس دن نوجوانوں آپ گواہ رہے نا جس دن میں نے ان کے کرپشن کے کیس ماف کیے میں پاکستان سے سب سے بڑی غداری کروں گا دوسری مدینہ کی ریاست فلائی ریاست تھی اور انشاءاللہ جس راستے پہ ہم لگے ہوئے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا میں ہم خاص طور پہ مسلمان دنیا میں پاکستان مثال بن جائے گا کہ کیسے ایک انسانیت کا نظام ہوتا ہے کیسے ریاست اپنے کنزوروں کی دیکھ بھال کرتی ہے کیسے وہ اپنے وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو اوپر کیسے اٹھاتی ہے کیسے جیسے ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں نوجوانوں یہ آپ جا کے دنیا میں دیکھیں کتنے ملک ہیں جدر کتنے ملک ہیں جدر ہر خاندان کو ہم ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں دس لاکھ روپے کی کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے مہنگے مہنگے ہسپتال ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس دروازے کے اندر بھی جا سکتا ہے اب مزدور کسان ویلڈر جو بھی تنخواہ دار غریب طبق ہے ان کے گھر میں ہیلتھ کارڈ ہوگا کسی بھی ہسپتال میں جا کے اچھے سے اچھے ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ پہلا قدم ہے فرائی ریاست کی طرف ہم نے احساس کے پروگرام شروع کی ہے سب سے پہلے ہم دو کروڑ خاندانوں کو جو غریب ترین ہیں ہم چودہ ہزار روپیہ دے رہے ہیں خاندان کو تاکہ اپنا وہ گھر سنبھال سکے پھر مہنگائی کے دور میں مہنگائی کے دور میں دو کروڑ خاندان کو ہم تیس فیصد ریائے دلوا رہے ہیں گھی آٹے اور چینی میں پھر ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں سٹنٹنگ یعنی بچہ اپنے پورے قد پہ نہیں پہنچتا کیونکہ غذا نہیں ملتی وہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے پروگرام شروع کی ہے احساس کے نیچے لیکن کامیاب پاکستان میں سب سے مجھے جو خوشی ہے اس وقت بیس لاکھ خاندانوں کے لیے ہر خاندان میں جو غریب ترین خاندان ہیں سب سے پہلے بیس لاکھ روپیہ سود کے بغیر دے رہے ہیں کہ اپنا گھر بنا سکے پانچ لاکھ سود کے بغیر کرزہ دے رہے ہیں کہ یا کسان اپنے کھیتی باڑی میں لگا سکے اور یا شہر میں اپنی کوئی دکان کھول سکے پانچ لاکھ روپیہ سود کے بغیر کرزہ اور پھر اسی خاندان میں ٹیکنکل ایڈوکیشن دے رہے ہیں تاکہ کوئی ہنر سیکھے اور اپنی نوکری بنا سکے میرے دل میں دیکھو آگ مجھ کو دکھتا اپنا خواب تم کو لگتا ہوں میں کیا ہدا اچھا جی اب جو میں اپنی قوم کو سب سے زیادہ ضروری چیز بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ دیکھیں نوجوانوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ازاد نہیں تھے انگریز کی غلامی تھی میں وہ پاکستانی ہوں جو ہم پہلے بچے ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے تم مجھے بچپن سے میرے باں ماں باپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہو تم سر اٹھا کے پھر سکتے ہو ایک ازاد ملک میں بڑی مشکلات تھی شروع میں جب پاکستان بنا بہت زیادہ ہندوستان سے ریفیوجیز آئے پیسے نہیں تھے ملک چلانے کے لئے پیسے نہیں تھے لیکن بڑا جوش اور جذبہ اور جنون تھا کہ ہم نے پاکستان کو کھڑا کر دیا تو میں نے یہ کبھی بات نہیں بھولی میرے نوجوانوں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جیسے ہی جیسے ہمارے ملک میں ہم نے باہر کے ملکوں کی غلامی شروع کر دی ہمارے ایسے لیڈر آگئے جنہوں نے یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر بھیجا اور جن ملکوں میں ان کا پیسہ پڑھا تھا چوری کا ان ملک کے غلام بن گئے ہمارے ملک میں دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ تک ہم جس ملک کے لئے جنگ لڑ رہے تھے امریکہ کے لئے ہمارے لوگ مر رہے تھے اس جنگ میں اسی ہزار پاکستانی مرے لیکن اسی جس کے لئے جنگ لڑ رہے تھے اس نے چار سو ڈرون حملے کیے ہمارے ملک کے اوپر اور یہ دو یہ جو تین چوہ میں سے دو چوہ تاب سر بڑا تھے کبھی ان کو کوئی شرم نہیں آیا کہ جس ملک کے لئے آپ قربانیاں دے رہے ہیں وہ آپ کے ملکوں پر حملہ کر رہے ہیں کم از کم مو سے بولے تو صحیح کہ دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں اس کی لیکن جو اپنی دولت کے غلاموں جنہوں نے چوری کر کے پیسہ مغربی بینکوں میں اور آفشور اکاؤنٹس میں رکھا تھا ان کے اندر کبھی جرت نہیں آئی اور ایک دفعہ انہوں نے مذہبت نہیں کی اور پاکستانیوں کو ہر قسم کی ضلط اٹھانی پڑی تو میں جب پرائی منسٹر بنا میرا پہلا یہ تھا کہ کبھی آگے سے میرا ملک کسی کی غلامی نہیں کرے گا ہم دوستی سب سے کریں گے سب سے دوستی کریں گے ہندوستان سے بھی تب دوستی کریں گے جب وہ کشمیریوں سے انصاف کریں اور وہ جو انہوں نے پانچ اگز دوزار انیس کو کشمیر کے اندر غیر قانونی اور انٹرنیشنل قانون توڑ کے اور کشمیریوں کے حقوق ختم کر کے جو انہوں نے کیا تھا ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے کشمیر کے سٹیٹس کو واپس لے کے جائے لیکن ہماری کسی انسانوں سے دشمنی نہیں لیکن اس ملک کو ہم کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے کسی کی غلامی نہیں کریں گے ہمارا ملک کا بننے کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا اور لائلہ اللہ کا مطلب یہ کہ اے اللہ سوائے تیرے اگر ہم کسی کے سامنے جھکیں گے وہ شرک ہے اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ دنیا میں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی اچھا ایک منٹ ذرا اثر کی نماز عزان ہو جائے عوام کا جمع غفیر وزیراعظم عمران خان مان سہرہ میں جلسہ عام سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں لائلہ مناظر آپ اپنے ٹیلویجن سکین پر دیکھ رہے ہیں آزان اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے بریک لیا گیا ہے عوام کا جمع غفیر ہے اس وقت انتہائی جوش و خروش پایا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان نے آزان اثر کے لیے کچھ وقت بانگا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر خاموشی ہے اور کچھ تیر بعد وزیراعظم پھر اپنا خطاب دوبارہ شروع کریں گے اپنے خطاب میں وزیراعظم کا اس کے بعد سب نماز پڑھیں گے جا کے آزان اثر کا وقت ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان نے جلسہ عام میں خطاب سے کچھ تیرے کے لیے بریک لیا ہے جیسے ہی آزان اثر اختتام پذیر ہوگی وزیراعظم عمران خان دوبارہ عوام سے خطاب کریں گے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا جمع غفیر عمران خان موجود ہیں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں عوام میں جوش و خروش پایا جاتا ہے اپنے خطاب کے دوران وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ نوجوان نسل پاکستان کا مشتقل ہے اچھا جی آپ تو مدینہ کی ریاست کی تین چیزیں کیا تھی قانون کی بالا دستی حکمرانی انصاف ایک فلائی ریاست دو ایک خوددار ریاست جو سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتی اب چوتھی چیز ہے وہ آپ سب کے لئے چوتھی چیز یہ ہے کہ تین طور ریاست کی ذمہ داری ہے ایک آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ ہے عمر بن ماروف اللہ کا حکم ہے انسانوں کو اللہ کا حکم ہے کہ ہر انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہو اچھائی کے لئے جہاد کرے اور برائی اور بدی کے خلاف جہاد کرے یہ حکم ہے اس کا اللہ نے آپ کو کسی کو یہ اجازت ہی نہیں دی کہ جب اچھے اور برے کی جنگ ہو تو آپ کہیں جی میں پیچھے کھڑا ہوں میں تو نیوٹرل ہوں میں تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں یہ اللہ نے مسلمان معاشرے کو اجازت نہیں دی اب میرا وقت بہت مغربی معاشروں میں گزرا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا بھی میرا وقت برطانیہ میں گزرا اور کوئی بیس سال آپ یقین کریں کہ ہمارا معاشرہ عمر بن ماروف پر نہیں چل رہا ان کا معاشرہ چل رہا ہے وہاں میڈیا ان کے ادارے ان کی عدلیہ ابن معروف پر نہیں چل رہا ان کا معاشرہ چل رہا ہے وہاں میڈیا ان کے ادارے ان کی عدلیہ ان کی عوام سب جب اچھے اور برے کی جنگ ہوتی ہے سب اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی آدمی کوئی پولیٹیشن جو عوام کا پیسہ چوری کرتا ہے جس پولیٹیشن کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تین سو پجتر کوڑ روپے آ جاتا ہے جس کے نوکروں میں نوکروں کے اکاؤنٹ میں سولہ عرب روپے آ جاتا ہے ساری قوم سارا میڈیا اس کی اپنی پارٹی سب اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں سب بدی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بھگوڑا جو ملک چھوڑ کے جھوٹ بول کے بھاگ جائے جو عدالت اس کو مجرم قرار دے اس کے باہر پینما کا انکشاف ہو اور اس کے پکڑا جائے کہ جی بیٹی کے نام پہ چار اربو روپے کے محلات خریدے ہوئے لنڈن میں سب سے مہنگے علاقے میں اور پھر عدالت اس کو سزا دے پھر وہ جھوٹ بولے پہلے مشرف کے دور پہ جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے کوئی سعودی ریبیا سے معاہدہ نہیں کیا اور پھر اس باری کہ جی میں بیمار ہوں بہت مرنے لگا ہوں پھر جھوٹ بول کے چلا جائے نوجوانوں نوجوانوں وہ معاشروں کے اندر جدر عمر بل معروف ہے جن معاشروں میں عمر بل معروف کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں اس آدمی کے لیے میڈیا تو چھوڑو اس کی اپنی پارٹی چھوڑ جائے اس کو جھوٹو برطانیہ میں ایک پرائم منسٹر تھا ہیرلڈ مکملن اس نے جھوٹ بولا اس کو ریزائن کرنا پڑا جھوٹ بولنے پہ یہاں جھوٹ بھی بولو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں عدالت میں جھوٹ بولو کتری شد خط جھوٹ بولو کلبری فون جھوٹ بولو جھوٹ پہ جھوٹ بولو لیکن وہ پھر بھی لیڈر بنا ہوا لندن میں بیٹھ کے اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے اور جب ایک معاشرے کے اندر لوگ اچھائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے وہ معاشر تباہ ہو جاتا ہے تو نوجوانوں اب یہ میرے سے سنیں یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں یہ چوئے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بہت برا حالات ہے پاکستان میں میں آج آپ سب کے سامنے نوجوانوں آپ تو آپ کے پاس موبیل ٹیلی فون ہے یہ ساری چیزیں چیک کر لیں میں آج سب کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ساڑھے تین سالوں کے اندر کسی حکومت نے کسی حکومت نے اس طرح کی پرفارمنس نہیں دی جو مجھے بڑا فخر ہے میری حکومت نے دی ہے آج معیشت دیکھ لیں معیشت دیکھ لیں آج جس سے ملک اور سا وہ ایکسپورٹس ہیں آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں آج ہمارے پاس جو ٹیک سے کٹھا ہوا وہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے آج جو باہر سے ہمارے پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں ڈالرز وہ سب سے زیادہ ہے آج پانچ فصلیں ان کی تاریخی پیداوار ہوئی ہے گندم کی گنے کی مکہی کی چاول کی آلو کی ریکوڈ اس لیے کہ ہم نے کسانوں کا دھیان رکھا ہے کسانوں کو ہم نے وہ قیمت ان کی فصلوں کی دلوائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی آج وہ ہمارے کسانوں کے پاس پیسہ گیا ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسانوں کے پاس ہے اس طرح پیسہ نہیں آیا اور پھر انڈسٹری آج ہماری انڈسٹری چل پڑی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری یہ پچھلے دور میں بند ہو رہی تھی ان کے اوپر ہاؤزنگ سوسائٹیز بن رہی تھی آج مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل کے لیے کہ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس طرح کا پاکستان کی انڈسٹری آگے بڑھ رہی ہے آئی ٹی کی انڈسٹری جو ناجوانوں آپ کا فیوچر ہے آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی پچھتر فیصد دو سالوں میں آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں اور انشاءاللہ جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں صرف آئی ٹی اٹھا دے گی اس ملک کو پھر پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک ملک میں اماندار حکومت آتی ہے اور فرق کیا پاکستان کے اوپر ریکوڈ ڈک دو ہزار عرب روپے کا پاکستان پہ حرجانہ ہوا تھا دو ہزار عرب روپے کا پاکستان کے اوپر ایک فیصلہ کیا تھا عدالت نے اور ہمارے اوپر ہم نے دو ہزار عرب دینے تھے جن کمپنیوں سے عدالت میں گئی تھی مجھے فخر ہے کہ تین سال مسلسل ہم نے نگوشیٹ کر کے ہم نے وہ مسئلہ حل کیا وہی کمپنی جو چھوڑ کے چلی گئی تھی سونے کی اور کمپنی کی تامبے کی جو مائنسی وہ واپس آگئی ہے ناؤ ارب ڈالر وہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں گی بلوچستان کی انشاءاللہ تکتیر بدل جائے گی پاکستان میں ڈالرز آئیں گے جو یہ ہمارے روپے پہ جو پریشر پڑتا ہے اس سے ڈالر آئیں گے پھر یہ سنیں ذرا این اے چے سڑکے یہ بھی نوجوان ہو آپ کے پاس ٹیلی فون ہو موبائل فون ہو یہ گوگل کریں کہ دوزار تیرہ میں جب نون لیگ تھی تو کس قیمت پہ سڑکے بنائی جا رہی تھی اور دوزار اکیس میں مہنگائی کے باوجود کس قیمت پہ سڑکے بنائیں آپ کو حیرت ہوگی کہ دوزار تیرہ میں جس قیمت پہ سڑکے بنائی گئی اور دوزار اکیس میں ہمارے دور میں تئیس کوڑ پیسی کلومیٹر ہم نے سڑکے سسری بنائی بچایا ملکہ اور یہ بھی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ اس ہم نے فخر سے میں کہتا ہوں کہ ایک ہزار ارب روپیہ ہم نے قوم کا بچایا سڑکوں کے اوپر اور اس کی وجہ سے ہم نے دگری سڑکے بنائی قوم کا پیسہ بچا کے ریلویز پہلی دفعہ ریلویز پچاس سال کے بعد ہم نے جو خسارے میں تھا اس کو نفع پہ لے آئے ہیں اور اس میں آزم سواتی کو خاصہ روپیہ میں داد دیتا ہوں اور پھر نوجوانوں ہم نے جو کانٹریکٹس پچھلی گورنمنٹ نے سائن کیے تھے گیس پہ اور بجلی پہ ہم نے ان کو پھر سے آئی پی پیس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا قطر کے ساتھ ایک نیا گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا اور سات سو ارب روپیہ اگلے دس سال میں آپ کا قوم کا بچایا ہے یہ یہ پیسہ آپ پہ لگے گا یہ جتنا بھی پیسہ بجتا ہے وہ آپ پہ لگتا ہے تو آخر میں منسیرہ آخر میں میں اس زبردست سنونی جلسے کا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں ہاتھ اٹھا کے ذرا مجھے بتاؤ منسیرہ کے لوگوں کہ یہ تین چوہے جو کرنے کچھلے ہیں شکار یہ کامیاب ہو جائیں گے مجھے مجھے یہ چوہوں کے اوپر تھوڑا ترس بھی آ رہا ہے کیونکہ چوہ نمبر ون شباز شریف اس نے اپنی اچکنسل والی تھی پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہا تھا بڑے بڑے اس نے بیان دیئے کہ جی یورپین یونین کی عمران کو تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی پھر جی کہ میں اگر ہوتا تو میں ایبسلوٹلی نوٹ نہ کہتا میں امریکنوں کو نراز نہ کرتا میں تو امریکن دیکھوں یا یورپین دیکھوں یا کوئی بھی بوٹ دیکھوں میں تو پولش کرنے شروع کر دیتا ہوں شباز شریف تمہارا نام تو میں چیری بلوسم رکھ دیتا ہوں جو پولش نہیں ہوتی جو یہ لوگوں کے پہ جوتے پولش کرتا ہے سارا وقت کہ جی مجھے کسی طرح وزیر عظم بنا دو شباز شریف وہ اچکن کو سنبھال کے رکھ لو کیونکہ وہ میرے خیال میں آپ کو کسی اور کوئی دینی پڑے گی کیونکہ شریف شریف خاندان کے دن اس ملک کو چوری کر کے لوٹنے کے چلے گئے ہیں اور شریف خاندان تو مجھے شریف خاندان تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آپ لندن میں جا کے سیاست کریں گے اور اگر یہ لندن چلے گئے نا یہ سنے ذرا اگر انہوں نے انگلینڈ میں سیاست کی تو مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد انگلینڈ پاکستان سے کردے مانگے گا کیونکہ کہے گا ہمارا دیوالیا نکال دیا حضر مانسے رہو مانسے رہا اب آپ ستائیس تاریخ ستائیس تاریخ کو اسلام آباد میں میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں اور قوم کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی قوم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے میں بڑوں کو کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے صرف نکل کے ان چوہوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کی قوم عمر بن بل معروف کے ساتھ کھڑی ہے ہم سچائی کے ساتھ ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم تمہارے جیسے لوگ جو لوگوں کے ضمیر کے سعودے کرتے ہیں ملک کی جمہوریت کو تباہ کرتے ہیں ملک کے نظام کو تباہ کرتے ہیں تم ہم وہ لوگوں جو اپنی چوری بچانے کے لیے اس ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہوں ساری قوم نکلے گی تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم تمہاری طرح کی سیاست کی قبر کھود رہی ہے اس کا جنازہ نکال رہی ہے اور انشاءاللہ ان کے ان کی جنازے کے اوپر ایک نیا پاکستان کھڑا ہو رہا ہے وہ پاکستان جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے قائد اعظم نے جد و جد کی تھی جو علامہ اقبال کی خواب تھی کہ ہم نے ایک مثال بننا ہے ساری مسلمان دنیا میں ایک وہ نظام لے کے آنا ہے جو انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم قوم بنائے گا پاکستان زندہ بات وزیراعظم عمران خان مانسہرہ میں جلس ایام سے خطاب کر رہے تھے اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل پاکستان کا مستقبل ہے اپنے تجربے سے قوم کو فلاح کے راستے پر گامزن کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے ایک کپتان ہے آپ عمران خان ہے آپ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا مقصد صرف این آر او ہے میرا شکار کی خواہش ماند خود شکار ہو جائیں گے ان لوگوں کو این آر او دینا ملک سے غداری ہوگی اسلام آباد میں ارکان اسمبلی کی خریدوں پر روکت ہو رہی ہے پیسے لے کر لوگوں کے ضمیر جاگ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا مانسہرہ میں بڑے عوامی جلسے سے خطاب انصاف اور قانون کی حکمرانی ریاست مدینہ کے اہم اصول تھے ہماری پالیسیز کا مہور پسیماندہ طبقے کی بحالی ہے عوام کو مہنگائی میں رلیف دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں نوجوانوں کو کاروبار کے لیے سرمایے کے ساتھ تربیت بھی فراہم کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کسی کی غلامی نہیں کریں گے تمام ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں بھارت سے بھی بات چیت کے لیے تیار ہے تاہم مقبوضہ کشمیر میں پانچ اگس کے یک طرفہ اقدامات کو واپس لینا ہوگا جب امریکہ ڈراؤن حملے کر رہا تھا تو ذہنی غلام خاموش تھے وزیراعظم عمران خان آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس پر سمار اعتماد توڑنے والوں کو خائن کہا جاتا ہے کیا کوئی رکن بھی ڈیکلیریشن دیتا ہے کہ پارٹی ڈسپلن کا پابند رہے گا چیز جس